یا اللہ صاحبانیں اسرار ہوتے ہیں یہ اہل دل دل کی باتیں جانتے ہیں ان کے سامنے ان کا مشاہدہ بہت وسیع ہوتا ہے جو آج کل کے جاہل لوگ ہیں مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے اپنے آپ کو قرآن اور حدیث سے جوڑنے والے اور فقہ حنفی سے جوڑنے والے بہت سارے ایسے فرقیں ہیں کہ جو جاہل ہیں اور ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے اور پھر عوام کو بھی گمراہ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے دعالون مدلون سے اپنے اللہ تعالیٰ اپنے سادہ لوگوں کو بچائے یہ اتنے گمراہ ہیں کہ انہیں روحانیت خود تو روحانیت کے دائرے میں قدم جو نہیں رکھا تو آئے دن لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں جمعہ پر خطاب کر کے چھوٹے چھوٹے اس کے کلپس بنا کے یوٹیوب پر افلوڈ کرتے رہتے ہیں چونکہ سوشل میڈیا کا یہ زمانہ ہے تو سوشل میڈیا پر بات پھیلتی ہے کچھ ایسے ہیں جو اچھل اچھل کر کرسی پر بیٹھے ہیں یا ممبر پر بیٹھے ہیں اچھل اچھل کر ہاتھ ہلا ہلا کر سر ہلا ہلا کر اور انتہائی تکبر اور تبختر اور فخریہ انداز میں باتیں کرتے ہیں اس طرح جیسے کہ اس آسمان کی نیچے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں کوئی ان سے بڑا فاضل نہیں جو سارا علم ان کے دماغ کے اندر جمع ہو گیا ہے اور اب بس زمین کے اوپر اور آسمان کی نیچے یہی ہستیاں ہیں استغفراللہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ عوام کو بچائے اور دن بہ دن چونکہ گمرائی تو پھیل نہیں ہے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی جو فرما دی ہے تو یہ جاہل لوگ خود سمجھتے نہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے ہو سکتا ہے یہ واقعہ کیسے ہو سکتا ہے ایک جاہل کو تو میں نے سنا کہ وہ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے یہاں آ کر اسلام پھیلایا ان کی کتاب کشو الماجوب کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا کہ اس میں یہ لکھا ہے تو اس میں یہ درست نہیں تو یہ درست نہیں یعنی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو لیکن شرم تو ان کے اندر ہوتی تو وہ ایسے بات کیوں کرتے شرم ان کو آنی چاہیے جو ان خوبصہ کے سامنے بیٹھ کر ان کی باتیں سنتے ان جاہلوں اور جن کے بارے میں حدیث ترمیزی میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایسے لوگ آ جائیں گے دین کے ٹھیک دار بن جائیں گے کہ بغیر علم کے فتوہ دیتے پھریں گے بغیر علم کے افتاقہ جو ہے وہ سسلہ شروع کر دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ اگر آپ کو ایک بات پتا ہے اور آپ گنگ شیطان بن کرنا بیٹھیں تو ہمیں چونکہ اس خواقصار کو یہ بات پتا ہے کہ ایسے جو حالہ بہت ہی سوشل میڈیا پر اپنے کلپس بنا کر اپنے مخصوص لونڈے رکھے ہوئی ہیں اور ان کو پیسے دے کر ان سے کام کرواتے ہیں تو یہ ایسے یہ